اب اگر کوئی نادان مرید درنے لگے کہ جہاں نفع اتنا عظیم ہے وہاں خطرہ بھی تو عظیم ہے تو شید کے پاس نہ جانا ہی بہتر ہے کیسا سوال ہے کہ جب اتنا خطرہ ہے کہ اس کا کام خراب ہو جائے گا اور یہ سب تباہی ہو جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا نبی سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا کیا نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا پیارہ ہو سکتا ہے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی یہ سوچ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں نہ رہتے تو ابو بکر صدیق اکبر کیسے بنتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قلب میں تھی اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ کی صحبت کی برکت نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا حالانکہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے اپنی بیٹی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاہ میں دے دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال قربان کرتے تھے لیکن اس کے باوجود لرزہ براندام رہتے تھے کہ کہیں کوئی بات ایسی سرزت نہ ہو جائے جو خلاف شان نبوت ہو اگر یوں سوچتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت میں نے احسانات کیے ہیں نعوذ باللہ ان کو میرا خیال لگنا چاہیے میری عظمت ان کے قلب میں ہو گئی ہوگی اب تو میرا اور ان کا دوستی کا تعلق ہو گیا میرے بغیر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں چلے گا تو کیا وہ صدی کے اکبر بن سکتے تھے بلکہ صدی کے اکبر تو نقصان ہو جاتا آج کل تو اگر شیخ کسی مرید کے مکان پر دو ایک بار چلا جائے تو مرید کا دماغ خراب ہو جائے نہ جانے کیا کیا سوچ لے کہ اب میں شیخ کی نظر میں چڑھ گیا ہوں کوئی مرید میرے برابر نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صبح و شام صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ میں یہ گھر تشریف لے جاتے تھے لیکن صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے فنایت میں ذرا برابر کمی نہ آئی وہ تو یہی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شانِ آلہ سے نزول کر کے ادنا کی طرف آ رہے ہیں حتیٰ کہ جب حجرت کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی طور پر دوپیر کے وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ نہ معلوم کیا بات ہے جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے خلاف دوسرے وقت تشریف لائے دیکھو یہ ہے شیقی عظمت یہ وقت یہ بغیر آئے تو گھبرا گئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ تو کم اچ کم کہہ دینا چاہیے اس وقت کیسے تشریف لانا ایک دفعہ دروش شریف تو پڑھی لینا چاہیے یہ واجب ہے اس وقت کیسے تشریف لانا ہوا فرمایا کہ اے وہ وقت تمہاری عرض پوری ہو گئی تمہاری عرض پوری ہو گئی حجرت کا حکم آ گیا میرے عرض تمہارے لئے حکم ہوا ہے کیا مقام کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا سوائے صدیق کے اللہ کا رسول ہوگا حضرت انداز دیکھیں نا اللہ کا رسول ہوگا اور رسول کا صدیق ہوگا واہ بھئی واہ 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 حضرت کے میدان کا حضرت نقشہ کھیچتے تھے کہ آپ صلی اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب دیکھا خون مبارک تو تلواز نکال دی کہ میں آج ان کی گھردنیں اڑا دوں گا فرمایا صدیق اکبر جھپتے ہیں دشمنوں پر اور آپ صلی اللہ تعالی عنہ جھپتے صدیق اکبر اپر کہ اپنی جدائی سے مجھے غمگین نہ کرو فرمایا کیا کوئی نبی شہادت سے کسی کو روک سکتا ہے لیکن شہید سے بڑا درجہ صدیق کا ہے کیونکہ صدیق کار نبوت کے کام انجام دیتا ہے نبیین صدیقین شہدہ صالحین شہید کا یہ بڑا درجہ ہے ایسا نہ سمجھیں کہ ہم اپنے دماغ میں کوئی گھڑ بڑ لیا ہے کیا جملہ حضرت کا اندازہ اور صدیق اکبر کا کیا مقام تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا سوائے صدیق کے اللہ کا رسول ہوگا اور رسول کا صدیق ہوگا ماشاءاللہ بھی کہنا چاہیے بھائی پھر غارے کور میں جب کافر تلاش کرتے ہوئے پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اب تو یہ لوگ ہمیں پکڑ لیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھئی آئیے لا تحزن ان اللہ معانہ سورہ توبہ آیت نمبر چالیس تم کچھ غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے قرآن پاک قیامت تک کیلئے شہادت دی رہا ہے کہ اس معانہ میں حضرت صدیق عقب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے یہ مقام قرب حاصل ہوا حضرت صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے برکہ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی جیسا اللہ رسول کے ساتھ ہے ویسا ہی صدیق کے ساتھ بھی ہے اس کے برخلاق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب دریا کے کنارے تھی اور فیرون کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ فیرون اب ہمیں پکڑ لے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انم آئیہ ربی سورہ شہرہ آیت نمبر باسد کہ اللہ میرے ساتھ ہے یعنی ان کی قوم اس قابل نہیں تھی کہ اللہ کی میت کے مزداب ہو سکتی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو وہ مقام قرب حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ملا صحبت کی وجہ سے ملا صحابی جملائی صحبت سے نکلائیں حضرت والا فرماتے تھے بتاؤ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین مقفاظ تھے اہل علم بھی تھے حاجی صاحب بھی تھے لیکن کہیں آپ کو نام ملا حافظ صاحب مولانا صاحب حاجی صاحب نہیں صحابی صحبت جاہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابی بن کر دکھائے ایک دورہ نازل ہوئی حضرت فرماتے تھے سارے کتب خانے منسوخ ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین ایمان لاتے گئے صحابی کا درجہ ملتا گیا فرما ارے یارو علم پر نازمت کرو پورا قرآن پاک اس وقت موجود ہے تفاصیر کتنی ہیں اور اہاں جیس مبارکہ کتنی ہیں لیکن آج کوئی صحابی ہو کر دکھائے ذرا اور وہاں ایک وہی مبارک کے ایک جملے مبارک پر ایک لص مبارک پر صحابی بن گئے عمل کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا حکم کیا مانا نظر کا حکم کیا مانے نظر کا اشارہ دیکھتے تھے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں پھر دنیا کی کوئی طاقت اس حکم کے تعمیر سے ان کو ہٹا نہیں سکتی تھی یہاں ہے یا نہیں جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم بیچین ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوان لکا لی جو یہ کہے گا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جلے گئے پر اس کی خیر نہیں اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھے جنہوں نے سب کو سمجھایا اور جب صدقیفین وغیرہ سب ہو گئی تو اس وقت جب سب کچھ ہو گیا تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومین ہو گئے خلیفہ ہو گئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر نکالنے کا حکم دیا تھا وہ لشکر تیار ہو جائے تو سب صحابہ رضی اللہ علیہ مجمین پریشان ہو گئے اے ابو بکر آپ کیا فرما رہے ہیں ہماری حالت کیسی ہے اس وقت اور ابھی سے ہی منافقوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا مدینہ شریف میں اس وقت آپ کیسے یہ حکم فرما رہے ہیں تو فرمایا اگر کوئی نہیں نکلے گا ابو بکر اکیلا نکلے گا ابو بکر اکیلا نکلے گا اور جام شہادت نوش کر کے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تھا اور نکلنا ہوگا برنا ابو بکر اکیلا نکلے گا اور اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ تھا تو اللہ نے فرمایا تھا لا تحضن ان اللہ معانہ کہ اس وقت اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اللہ تعالی اس وقت بھی میرے ساتھ تھا اب بھی میرے ساتھ ہے ابو بکر اکیلا نکلے گا صحابہ رضی اللہ علیہ مجمع مطمئن ہو گئے اور لشکر نکلا اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کو سنبھالا تھا اب دیکھئے اتنا سارا سمجھا کر حضرت فرماتے ہیں اس میں تعلیم ہے کہ بس شیخ کی عظمت قلب میں بڑھتی رہے اس کے حسنے بولنے سے یہ مجھ سمجھ لو کہ یہ ہمارے دوست ہو گئے میرے شیخ بعض طفع اس قدر ہساتے تھے کہ پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے لیکن الحمدللہ میرے دل میں حضرت والا کے قلب مبارک میں شیخ کی عظمت میں کبھی ذرہ برابر فرق نہیں آیا بلکہ ہر وقت ہوشیار رہتا تھا دماغ کو حاضر رکھتا تھا یہ میرے اللہ کی عطا اور میرے شیخ کے صدقہ اور اللہ سے دعا مانتا رہتا تھا کہ اے اللہ جب آپ نے توفیق دی ہے شیخ کے ساتھ رہنے کی تو اپنے راستے کی فہم بھی عطا فرما دیجئے اے اللہ مجھے عالی ذرفی عطا فرما دیجئے اور تقدر قلب شیخ سے محفوظ فرمائیے اس لئے اس پر نہ جاؤ کہ یہ تو ہستے بولتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اپنے شیخ کو اپنے پر قیاس مت کرو ان دعاوں کو شیخ کے بارے میں الحمدللہ جتنا میں نے سنا وہ الحمدللہ میں نے اپنے پاس اپنے لئے پرنٹ کر کے رکھی بھی لیا اپنے لئے اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں اللہ قبول فرما لیں ظہور فرما لیں اس کی اپنے شیخ کو اپنے پر قیاس مت کرو اس کی روح جس مقام قرب پر ہے اس کے قلب میں جو نعمت ہے تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ بے جا شدت کیوں کرے گا ہاں اگر خلاف شریعت کوئی بات کرو کے تو پھر اس کی آنکھوں کے تیور دیکھنا پھر وہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ وہ پہلے اللہ کا ہے پھر کسی اور کا ہے ماشاءاللہ بھی ایسا نکلتا ہے جب میں کھانا بھی نہ کھایا ہوں یہ جملے دیکھو نا مجھے کسی کتاب میں نکال کر دیں آپ لوگ جملے حضرت فرما دے تھے میرا رب مجھے جملے بھی بھیجتا ہے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے جملے آتے ہیں پہلے مجھے لے لو پہلے مجھے لے لو اب یہ بتاؤں کیونکہ پہلے شیخ سہاری بات ہے اپنی طرح حضرت فرما رہے ہیں میں تو حضرت کی نکل کر رہا ہوں اللہ مجھے لی اللہ والا بنا دیں کیونکہ پہلے وہ اللہ کا ہے پھر کسی اور کا ہے یہ دنیا دار پیر نہیں ہے جو مریدوں کو کوئی روکڈوک نہیں کرتے بس کسی سے سو یہ تو انیس سو چوتر کا غالبن ہے خیر لکھا ہوا نہیں لیکن یہ سو کا نوٹ نہیں سمجھنا اس وقت سو نوٹ بڑا بھاری تھا یہ دنیا دار پیر نہیں ہے جو مریدوں کو کوئی روکڈوک نہیں کرتے بس کسی نے سوکا نوٹ دے دیا ساری خطائیں معاف کر دیں جو اللہ والا ہوتا ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی چاہے ایک مرید نہ ہو اللہ تو ہے میں تو کہتا ہوں جتنے مرید ہیں مجھے سب چھوڑ دیں مجھے کچھ پرواہ نہیں بس میرا اللہ مجھ سے راضی رہے جیسے سو تفاہ غرص پڑی ہو وہ آئے اور اپنی اصلاح کر آئے ہمیں تم سے پیسہ نہیں چاہیے جو ہم تمہاری خوشہ مت کریں نفع تمہارا ہے میرا نہیں ہاں میرا بالواسطہ نفع ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ والا بن گیا تو قیامت پر کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا اس لئے تو حریص ہوں لیکن الحمدللہ اور کوئی غرص نہیں بس یہ راستہ بہت لذیذ ہے اور بہت نازک بھی یہ راستہ بہت لذیذ ہے اور بہت نازک بھی اللہ والا کو غیرت ہوتی ہے اگر انہیں ظاہر ہو جائے یا منکشف ہو جائے کہ کسی طالب کے دل میں اب حضمت نہیں رہی تو پہلے ہی اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں یا اگر کوئی ان سے استغنا برتتا ہے تو وہ اس سے پہلے مستغنی ہو جاتے ہیں تمہاری خواہش تو وہ کریں جس کے دل میں دنیا ہو اور جس کے دل میں صرف اللہ ہوگا وہ بھلا کسی اور کی طرف کیوں توجہ کرے گا انہیں لالچ تو ہے نہیں کہ مریدوں کی تعداد بڑھیں آپ سوچو صحیح انیس سو انتر کی بات نہیں ہوگی انیس سو چوتر کی بات ہوگی اس وقت حضرت کے کتنے بیٹھے لو گھور کریں حضرت سے کتنے بیٹھے اس وقت اس وقت حضرت کا مزاد سوچو ابھی آپ کو صبح بتایا تھا نا کہ ایک آدمی کے سامنے جو ملکوز پڑھ رہا تھا حضرت کا اس صبح میں ایک آدمی کے سامنے حضرت نے اتنی تیر مجلس کیے اس لئے ایک صاحب جنہ نے شروع میں بڑی محبت کے اعظار کیا کہ مجھے آپ سے بہت مناسبت ہے لیکن بعد میں کسی اور جگہ بھی جانے لگے تو شیخ کو غیرات آتی ہے اگر اس سے احساس ہو جائے کہ طالب میرے علاوہ دلددہ نگائی سے کسی اور کی طرف بھی دیکھ رہا ہے تو اس کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے جہاں مناسبت ہے وہاں جاؤ وہیں نفع ہوگا یہاں کیوں آئے تھے ہم نے کسی کو روکا ہے ہم نے کسی سے منت کی ہے لہٰذا میں نے ان سے تنائی میں کہہ دیا کہ اب آپ میرے درس میں شرکت نتیا کریں کوئی دنیا آپ کو فائدہ وہاں زیادہ ہوگا آپ وہیں جاؤ کیونکہ دنیا دار ہوتا تو کہتا کہ چلو آتے ہیں تو آنے دو نہ آنے سے تو بہتر ہے کبھی کبھی نظرانہ بھی ملی جایا کرے گا لیکن جو یہ چاہے گا کہ طالب اللہ والا بن جائے اور رنگ راسخ ہو جائے تو وہ طریق کے خلاف کوئی بات نہیں بتا سکتا جو بزرگوں کا قائدہ ہے ایک در کو پکڑو اور مضبوط پکڑو اس کے خلاف وہی کرے گا جس کے دل میں صرف اللہ نہیں بلکہ دنیا گزدے ہی ہو اللہ کالا اپنی رحمت سے میرے دل میں پہلے اتار دے اور جز فرما کر اللہ یا صدیقین کی آخری صدد تک پہنچا دے ابھی کبھی کبھی حضرت یہ فرماتے تھے بھئی اس لیل پر اب اور کوئی ریل نہ چڑھاؤ اس کا فائدہ نہ ہو جائے شاید دیان پندرہ منٹ کا ہو لیکن کبھی حضرت فرماتے تھے بس اب دعا کر لو اب اس لیل پر کوئی اور لیل نہ چڑھاؤ اس یہی فائدہ دل میں آ جائے تو شیخ سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا شیخ تو سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں دل سے سمجھے اگر دوسرا کر سمجھے کہ کچھ نہیں ہے حضرت عجی صاحب رہنط لالے فرماتے ہیں کہ نقصان ہو جائے گا